پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے حالی میں پاکستان کی فوج نے افغانستان کے دو مختلف علاقوں میں یعنی کنار کے اندر اور خوست کے اندر ملٹری سٹرائکز کھی ہیں جن کے نتیجے میں سنتالیس لوگ مارے گئے شہید ہو چکے یہ ایسا کچھ واقعہ ہوا کہ جمعے کے روز پاکستان آرمی کا کہنا ہے کہ ان کا ایک ملٹری کونوئی تھا عشام کے قریب یعنی جو نورت وزیرستان کے اندر علاقہ ہے اس پر اٹیک ہوا اور ساتھ سیکیورٹی اہلکار مارے گئے شہید ہو گئے پاکستان آرمی نے ریورس اٹیک کیا اور یہ لوگ اور یعنی کہ ٹی ٹی پی کے لوگ ان علاقوں میں بھاگے یا ان علاقوں میں سے یہ آئے اور انہوں نے اٹیک کیا اور یہ واپس وہاں پر گئے ان کے پیچھے پاکستان کی فضائیہ بھی گئی اور کہنے میں یہ آیا ہے سننے میں یہ آیا ہے پڑھنے میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے ائر سٹرائکز کی ہیں یہ مسائلز وغیرہ کے ذریعے راکٹس کے ذریعے اٹیک کیا ہے اب افغانستان کی حکومت نے اس چیز کا بڑا سختی سے نوٹسک لیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس اٹیک کے نتیجے میں زیادہ تار عورتیں اور بچے شہید ہوئے انوسنٹ لوگ شہید ہوئے اور تعلقات پاکستان اور افغانستان کے درمیان کافی کشیدہ ہو چکے ہیں فورن منسٹری نے یہ کہا ہے پاکستان کی فورن منسٹری نے کہ کابل کی حکومت کو سختی سے ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنا ہوگا اور افغانستان کی سرزمین پر کسی سے کسی قسم کا اٹیک پاکستان پر ہوگا تو اس پر پاکستان جواب ضرور دے گا منسٹر آف نیشنل اسیمبلی محسن دعوت صاحب نے نیشنل اسیمبلی میں یہ بیان دیا کہ در حقیقت یہ لوگ وہ تھے آئی ڈی پیز جو کہ پاکستان سے ہی بھاگ کر ان بورڈر ایریاز میں گئے تھے پناہ تلاش کرنے کے لیے اور اب جس جگہوں میں یہ گئے جہاں پہ انہوں نے پناہ تلاش کی وہیں پر یہ شہید ہو گئے مارے گئے خوست کے اندر بہت بڑی پروٹیسٹ ہوئی جس میں پاکستان مرداباد کے نعرے لگے اب یہ ساری چیز بڑی پرشاند ہے اس وجہ سے ہے کیونکہ جب پندرہ اگست دوزار اکیس کو طالبان نے افغانستان کے اندر اقتدار حاصل کیا اس کے فوراں بعد میں نے دو ویڈیو بنایا ایک انگریزی میں ایک اردو میں اور دونوں ویڈیوز میں میں نے یہ بات کہی کہ افغانستان میں جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے کہ طالبان خواتین کو حقوق نہیں دیں گے شاید پڑھنے نہ دیں شاید نوکریہ نہ کرنے دیں اور وہاں پہ جو مائنورٹیز وغیرہ کے ساتھ طالبان کا سلوک ہوگا وہ بھی کوئی شاید اچھا نہ ہو مگر ان ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے یہ تو افغانستان میں ان کا اثر ہوگا پاکستان میں ان کا اثر یہ ہوگا کہ تحریک تالبان پاکستان مضبوط ہو جائے گی اور دوبارہ سے پاکستان کے اندر حملہ آفر ہو جائے گی لوگوں نے کہا تیمور صاحب آپ تو پاگل ہو گئے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کنفیوز ہو گئے ہیں ٹی ٹی اے اور چیز ہے اور ٹی ٹی پی اور چیز ہے ان کا یہ کہنا تھا ٹی ٹی اے تو ان کا کہنا تھا جنون قوت ہے جی وہ امریکہ خلاف بیس سالوں سے لڑے ہیں اور ٹی ٹی پی یہ تو صرف انڈیا کے ایجنٹ تھے یہ طالبان تھے ہی نہیں تو لہٰذا یہ جو آپ کا سارا انیلیسس ہے یہ سارا انیلیسس ہی غلط ہے ابھی بھی موجود ہے آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو بڑا بڑا سوشل میڈیا کا ٹرینڈ چلا جی سابق وزیر آزم نے کہا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں ٹرینڈ چلا ٹالبان آور سیویرز ہمیں بچانے کے لئے وہ ہیں پھر ایک ٹرینڈ یہ چلا کہ افغانستان کے اندر انڈیا کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے طالبان نے اقتدار جو حاصل کی ہے وہ انڈیا کی بہت بڑی شکست ہے جمعیت علماء اسلام کے لوگ ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا رہے تھے اور گیلپ پول کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً 55% پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے ٹیک آور کیا یہ بڑی زبردست بات ہے امریکہ کی بہت بڑی شکست ہے شاید ان کے ذہن میں یہی تھا کہ جی اب کوئی اسلامی حکومت قائم ہوگی اور حالات بڑے اچھے ہو جائیں گے اور بہتر ہو جائیں گے ایسا ہوا نہیں آپ کے سامنے ہیں کہ افغانستان کے اندر تو بلکل بہت برے حالات ہیں اور آئی ایس آئی ایس خوریسان نے وہاں پہ اٹیک کیا بچوں کے سکول پر اٹیک کیا انسانٹ بچوں کو قتل کیا قتل عام کیا ان کا اور وہ اٹیکس وغیرہ افغانستان کے اندر بھی جاری ہیں اور افغانستان سے ٹی ٹی پی ری آرگنائز ہو کر پاکستان میں اٹیک جو ہے وہ کر رہی ہے اور اٹیک بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں ابھی لاہور کراچی تک تو نہیں پہنچے مگر خیبر پختونخواہ کے اندر خاص طور پر افواج پاکستان کے خلاف سیکیورٹی پرسنیل کے خلاف اٹیکس بڑھتے چلے جا رہے ہیں جب سے اگست پندرہ سے لے کر اب تک جب سے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی ہے دیکھئے دوستوں مجھے معلوم ہے کہ آپ کے سر میں بڑی ڈس انفرمیشن اور میس انفرمیشن گھوم رہی ہوئی ہے گردش کر رہی ہوگی مگر تھوڑی سی انفرمیشن آپ کے سامنے ہے جو کہ بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اور وہ یہ ہے کہ جب سے طالبان نے افغانستان کو سنبھالا ہے پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کے حملے کم نہیں ہوئے تیز ہوئے جنرل فیض ایک دفعہ نہیں دو دفعہ افغانستان گئے اور کئی دفعہ ہمارے ان سے بات چیت ہوتی رہی ہماری حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کی اب طالبان سے بات چیت ہوتی رہی کہ دیکھیں جی ہم آپ کو ہر قسم کی امداد دینے کے لئے تیارہاں اور ہم نے دھی ہم نے ان کو کھانا بھی دیا ہم نے ان کو اور حوالے سے بھی سپورٹ کیا ایون ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ نے بیورکرائٹ آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں اپنے پڑے لکھے لوگ آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں تاکہ حکومتی جو مسائل ہیں ان کو چلانے میں یا اداروں کو چلانے میں وہ مدد دے سکے ہمارے پرائیم منسٹر سینٹرل ایشیا گئے اور وہاں پر جا کے حکومتوں کو یہ کنونس کر رہے تھے کہ یہ وہ والی طالبان نہیں یہ پرانی والی یہ طالبان 2.2 ہے بڑے اچھے لوگ ہیں بہتر لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے ہم ایڈوکیٹ کر رہے تھے ہر جگہ جا کے یہ بات اور مین ٹائم ہماری اسٹیبلشمنٹ افانستان جا کر یہ کہہ رہی تھی بار بار ان سے ملاقات کر کے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم آپ سے صرف ایک چیز چاہتے ہیں ہم یہ سب کچھ آپ کو دینے کے لئے تیار ہیں مگر ہم آپ سے صرف ایک چیز چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ آپ کی سرزمین کو استعمال نہ کیا جائے پاکستان پر حملے کے لئے ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنا آپ کا فرض بنتا ہے باقی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور افغانستان کے طالبان کا کیا جواب تھا ان نے کہا نہیں جی یہ ہمارا مسئلہ نہیں آپ براہ راست ان سے خود ہی بات کریں ہم اس میں بیچ میں نہیں پڑتے ہیں یہ ان کا دیریکٹ جواب تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو اور حکومت کو اور میں نے اس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے کہا کہ اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کے بڑے گہرے تعلقات ہیں اتنے گہرے تعلقات ہیں کہ ایک بندہ جب افغانستان میں کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ٹی ٹی اے کہتا ہے اور وہی بندہ جب پاکستان میں کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ٹی ٹی پی کہتا ہے پرسنیل کے اعتبار سے شاید آپ ان دونوں کو علیدہ 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 کر بھی نہیں سکتے اور نظریہ سوچ کے اعتبار سے تو آپ بالکل علیدہ نہیں کر سکتے آپ دیکھیں کہ ٹی ٹی پی نے کس طرح سے سکولوں پر اور انسنٹ بچوں پر قتل کیا حالانکہ اور اسلام کے نام پر حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں پورا پاکستان کیا پوری مسلمان دنیا یہ جانتی ہے کہ جب کوئی مسلمان جہاد کرے اب تو خلیفہ نے کرنا ہوتا ہے مگر بہرحال جب بھی جہاد ہو کہیں لڑائی ہو تو کسی انسنٹ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی ایسے بندے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے جو سپاہی نہ ہو جو اس جنگ میں حصہ ہی نہ لے رہا ہو اس کو جا کے آپ قتل کر دیں گھر کے اندر جا کے مار دیں یہ قتل طور پر جہاد میں اجازت نہیں دی جا سکتے سب جانتے ہیں سارے مسلمان دنیا جانتے ہیں چاہید کسی نے کوئی ایک آدھ بچہ ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا مگر ہر بندہ آدھروائز جانتا ہے مگر آپ دیکھیں آئی ایس آئی ایس خورسان ہو اسلامیک سٹیٹ ہو یا تحریکِ طالبان پاکستان ہو یا اور کوئی ان میں سے ایکسٹریمیسٹ گروپ ہو یہ ایکسٹریمیسٹ گروپس ہی ہیں انتہا پسند گروپس ہی ہیں کیوں انتہا پسند ہے کیونکہ یہ بچوں پر اٹیک کر دیتے ہیں یہ مسجدوں کے اندر بم پھار دیتے ہوتے ہیں یہ درستوں کے اندر بم پھار دیتے ہوتے ہیں یہ امام بارگاہوں پر بم پھار دیتے ہوتے ہیں جہاں پر کمبیٹنٹس نہیں ہوتے ہیں یہ پارکس کے اندر بم پھار دیتے ہوتے ہیں اور یہ ہم نے سب دیکھا اسی ستر اسی ہزار بندہ پاکستان کے اندر مارا گیار شہید ہوا اتنے بڑے بڑے آپوریشن ہوئے دو ملین بندہ آئی ڈی پی ڈسپلیس ہوا حفظ مومنٹ اوپر پڑی کہ ہماری زندگی آپ نے برباد کرتی ہیں اس پوری جنگ کے اندر ہم کدھر جائیں کدھر رہیں اتنی بڑی جنگ ہوئی پاکستان کے اندر آپ کو بتا ہے یہ اتنی بڑی جنگ تھی کہ جتنی تمام جنگیں انڈیا سے ہو چکی ہیں اس کے اندر جو فوجی ہمارے مارے گئے ہیں اور لوگ ہمارے مارے گئے ہیں اس سے زیادہ لوگ ہمارے ٹی ٹی پی کے خلاف جنگوں میں مارے گئے اندازہ کرے ہیں اتنی بڑی جنگ تھی اور پھر وہ ریسرجنٹ ہے اور کیوں ریسرجنٹ ہے کیونکہ افغانستان کو وہ ایز ای بیس ایریا استعمال کر رہے ہیں تو دیکھیں میں دو باتیں آپ کے ذہن میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں آپ چاہے مجھے لیبرل کہیں اور گالی نکالے آہ کبخت دیسی لیبرل لنڈے گا لیبرل جو مرضی کہیں ویسے تو میں لیبرل ہوئی نہیں میں تو سوشلسٹ ہوں مگر بارہ آپ چاہے مجھے جو مرضی کہیں جیسی گالی دل چاہتا ہے دینے کا دے مجھے مگر حقیقت جو آپ کے سامنے اس حوالے سے آنکھیں کھولیں کیونکہ وہ میری زندگی پر بھی اثر کرتی میں یہاں لاہور میں رہتا ہوں اور وہ آپ کی زندگی پر بھی اثر کرتی ہے کیونکہ آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں اور وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو قوتیں ہیں یہ انتہا پسند قوتیں ہیں انہوں نے کہیں پر بھی امن قائم کرنے کا ان کا نہ تو ارادہ ہے اور نہ یہ قائم کر سکتی یہ ڈیپ لے سیکٹیرین قوتیں بھی ہیں اور اس مذہب کے نام پر جس مذہب کا نام ہی سلامتی ہو اس کے نام پر انہوں نے سلامتی تباہ کر کے امن تباہ کر کے جس قسم کی جنگ خانہ جنگی یہاں پر چھیڑی ہے جس طرح معصوم بچوں کا قتل کیا ہے اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے اس ساری چیز کو سمجھتے ہیں آنکھیں کھول کے اس چیز کو دیکھیں یہ صرف انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے یہ صرف کوئی انڈیا کے ایجنٹ نہیں ہے جو ہمارے اندر انتہا پسندی پھیل آ رہے ہیں یہ جو سیال کورٹ میں واقعہ ہوا تھا اگرچہ وہ ٹی ٹی پی نہیں تھے مگر وہ کوئی انڈیا کے ایجنٹ بھی نہیں تھے تو یعنی کہ ایک نکتہ نظر پھیل چکا ہے سوسائیٹی کے اندر جس میں کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ مذہب کے نام پر کسی دوسرے کی جان لے لینا کسی بچے کی بھی جان لے لینا ہمارے لیے جائز ہو چکا ہے بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو یہ ذہنیت لے کر پھر رہے ہیں اس ملک کے اندر تو میری آپ سے اگین اپیل ہے کہ آنکھیں کھول کر سیچویشن کو دیکھیں میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ طالبان افغانستان کے اندر آئے ہیں اس کے نتیجے میں افغانستان کے اندر انتہا پسندی پھیلے گی امن قائم نہیں ہوگا ٹی ٹی پی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی پاکستان کے اندر بھی انتہا پسندی پھیلے گی امن قائم نہیں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج یہ ہی ہوا اور کسی اور وجہ سے نہیں کسی نظریاتی وجہ سے نہیں میرے کہنے کی وجہ سے نہیں میرے تجزیہی انیلیسس کی وجہ سے نہیں کسی اور کے تجزیہی انیلیسس کی وجہ سے نہیں مگر حقائق کی وجہ سے ریالٹیز کی وجہ سے پاک فوج بھی مجبور ہوئی کہ بارڈر سیل کریں بارڈر سیل کرنے کے بعد مجبور ہوئی کہ ٹی ٹی پی کو رکے ریسرجنٹ ہے وہ اس کو روک نہیں پڑے گا اور اب انہوں نے اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جا کر ائر سٹرائک کر لی اس کی نیشنل سوورینٹی وائلیٹ کرتے ہوئے وہاں پہ راکٹ اٹیک کیا تو اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر نہیں ہوں گے مزید خراب ہوئے جتنی ٹی ٹی پی بڑھتی چلی جائے گی اتنے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات خراب ہوتے جائیں گے پاکستان اور افغانستان کے اندر امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب پاکستان اور افغانستان کے اندر یہ سوچ ختم ہو جائے کہ کسی سے مذہبی اختلاف کی بنیاد کی نتیجے پر آپ کے پاس یہ حق آ جاتا ہے کہ آپ معصوم لوگوں کا نون کمبیٹنٹس کا کسی اور کا قتل کرتے پھریں یہ جو انتہا اساں سوچ ہے یہ جب تک ختم نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے پاکستان اور افغانستان کے اندر امن قائم نہیں ہو سکے گا ٹی ٹی پی جیسی قوتیں اگر نہ بھی ہوں تو سیال کورٹ جیسے واقعے ہوتے رہیں گے دیکھیں آپ لیفٹسٹ ہوں یا رائٹسٹ ہوں یہ بات جو میں نے آپ کو کہی ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو قبول کرتے ہوئے کچھ قدم اٹھائیں گے چاہے چلیں چھوٹا سا قدم یہی ہو سکتا آپ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں مگر کچھ تو قدم اٹھائیں کہ وہ جو انتہا پسند سوچ ہے جو نوجوانوں میں پھیل چکی ہے جو نوجوان ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے بے فکوف نوجوان ہے جاہل نوجوان ہے میں کہوں گا جو دوسروں کا قتل کرتے ہیں مگر بہرحال وہ پھیل گئی ہے سوچ اس سوچ کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کریں گے اور لوگوں کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ اس قسم کی تنگ نظر سوچ کے نتیجے میں میں مذہب کی بات نہیں کر رہا میں اس تنگ نظر سوچ کی بات کر رہا ہوں جس کے نتیجے میں ہم یہ بھی سمجھ چاہتے ہیں کہ انسنٹ بچوں کا قتل بھی جائز ہے اس سوچ کو جب تک کنٹرول نہیں کریں گے پاکستان کے اندر ہم تو میرا خیال ہے کہ اس خطے کے اندر امن نہیں قائم ہو سکے گا اور مزید خانہ جنگی ہوگی اور ہماری زندگی تباہ و برباد ہوگی امید ہے آپ اس میسیج کو سمجھیں گے اور اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایکشن اس انتہا پسندی کو کنٹرول کرنے کے لئے اٹھائیں گے اگر چھوٹا سا ایکشن یہی آپ اٹھا لیں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تو میں آپ کا مشکور ہوں گا بہت شکریہ